بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے اگر کوئی بھی ہم کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس سے کام میں بڑی برکت ہوتی ہے اور انسان جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے ناظرین آج ہم اپنے شو میں آپ کی ملاقات ایک ایسی مخلوق سے کروائیں گے جنہوں نے انسانوں کو بہکانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے ہمارے ون من شو میں موجود ہیں ایک شیطان بات سنیں آپ ذرا ایزی ایزی ہو جائیں آپ یہ لائف شو چل رہا ہے یہ ٹی وی کا پروگرام چل رہا ہے آپ ذرا خیال کریں میں ہر جگہ جا سکتا ہوں کئی پہ بھی جا سکتا ہوں لیکن ہم نے آج تک ایسی بہودہ چیز لوگوں کو نہیں دکھائی کسی بات کا تو دکھ ہے کہ میں بہکا بہکا کے تھک چکا ہوں کبھی تو میرے بہکاوے میں آوگے اے میرے بھائی کیا بھائی آتے ہی حملہ میری نظر ہے تلوار کس کا دل ہے روکے وار توبہ توبہ استخفار یہ تو دو گانہ ہو گیا لائن پر آ رہا ہے دن دن تڑک دن دن تڑک دن دن تڑک اور کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں لیکن آج کل بیکار ہوں کیا مطلب انسان ترقی بہت کر گیا ہے کیسے ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی آپ کو ٹیکنالوجی پر اتنے اعتراض کیوں ہیں کیسے ٹیکنالوجی پر اعتراض نہ کروں میں انسانوں کی تباہی و بربادی کی جو پلاننگ کرتا ہوں انسان پہلے سے ہی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ پلاننگ کر لیتا ہے آپ کا یہ جو نیٹ ورک ہے یہ چلتا کیسے ہمارا نیٹ ورک موبائل پر چلتا ہے اچھا پولیس بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے ہاں وہ والا موبائل نہیں یہ والا موبائل ابھی دیکھو ہلو ہاں کتنے بہکائے شاباش سب کو غلط راستے پر لگا دو شیطان اور دکھاتا ہوں ہلو ہاں انتشار پھیلا دو ان میں یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں نفرت پھیلا دو کہاں تک پہنچے شاباش لگے رو لگے رو ہاں 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 ایک منٹ ہاں 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 ہلو جی ہلو جی دلدار خان بول رہے ہو سنو جی جی بولیں ایک رکس ہوا سرور کی محفل میں شامل ہو گئے کب ہے آج رات ہاں ہاں کیوں نہیں بولو ایک اور بیکایا دن ترک دن ترک دن ترک دن ترک دن ترک دن ترک آپ آرام سے بیٹھیں یہ کیا آپ مجھے ہی فون کر رہے ہیں پروگرام چل رہا ہے اس وقت اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو آسانی سے بہکا لیتے ہیں عورتوں کو کیونکہ کان کی کچھی ہوتی ہیں بہک جاتی ہیں آپ لوگوں کو بہکاتے کیسے ہیں چھڑو اس بات کو کوئی اور بات کرو نہیں یہ بہت ضروری ہے تمہارا نام دلدار خان ہی ہے نا ٹی وی اور سٹیج پر ایکٹنگ بھی کرتے ہو ہاں جی جی تمہارے مختلف پروگرام چل رہے ہیں ہاں جی جی تم کمپیرنگ بھی کرتے ہو ہاں جی جی ون مین شو بھی کرتے ہو جی کرتا ہوں اور تم بہت پاپولر ہو رہے ہو ٹھینکیو تم جانتے ہو اس وقت تمہاری ٹکر کا کوئی دوسرا آرٹسٹ اس پورے ملک میں نہیں ٹھینکیو تم ہاتے کیا ہو میں lek کھاتا ہوں دماغ کھاتا ہوں سمجھ دار انسان کے دماغ کو چات جاتا ہوں مرہ زیادہ تر وقت لوگوں کو بہکانے میں غلط راستے پر لگانے میں لوگوں کے دماغ کھروجنے میں بے ایمان دکاندار کے ترازو میں دودھ کی کڑائی میں دردی کی پہمائش میں سیاستدانوں کے ایوانوں میں گزرتا ہے ہی 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 شیطان تم جس سے پیار کرتے ہو اس سے سلوک کیا کرتے ہو میں اس کی عقل بند کر دیتا ہوں زبان کھول دیتا ہوں مجھے ان پر بہت پیار آتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں جوٹھی قسمیں اٹھاتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں شیطان اور غصہ کس پر آتا ہے جو تحجت کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں کو نماز کی طرف راغب کرتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ تم قید ہونے والے ہو مجھے معلوم ہے میں رمضان میں قید ہو جاتا ہوں مگر میں پہلے سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں مہنگائی ملاوات جھوٹ لڑائی جگڑے بھر دیتا ہوں جو تم خود دیکھتے ہو کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے دن دن تڑک دن دن تڑک دن دن تڑک شیطان تمہیں کسی پر ترس نہیں آتا مجھے ترس آتا ہے دکھ ہوتا ہے فنکاروں پر جو نئے نئے طریقے اپناتے ہیں بات کو پھیلانے کے پارٹی کو بھسانے کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں پیسے بڑھانے میں اور دوسری شادی کے جواز بنانے کے طریقوں میں میں ان کی بہت مدد کرتا ہوں کیونکہ میں شیطان ہوں کیوں ایسا کرتے ہو تم کیونکہ میں شیطان ہوں آپ سے بنا ہوں وضو کے پانی سے بج جاتا ہوں وضو ختم پھر جاگ جاتا ہوں ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارا نمائندہ جانباس خان بھی ہمارے سطح لائن پر ہوں گے وہ لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ رمضان کا ببرکت مہینہ جب شروع ہوتا ہے شروع ہونے والے تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں اور رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر زیادہ لڑائی جگڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں زخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں ایسا کرتے ہیں لوگوں سے جانباس خان بات کریں گے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں دیکھتے رہیے ون من شو ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو ون من شو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں شیطان کے حوالے سے کہ ہم کیوں جو ہے جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو غلط کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ شیطان کا ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے زنچینوں میں جکڑا جاتا ہے قید ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں جی سر لائن پر ہیں جی اس وقت جانباز خان لائن پر ہیں وہ لوگوں سے بھی سوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم جانباز خان اسلام علیکم لالا جی جی بالکل آپ لوگوں سے بات کریں جی لالا جی میں ادھر ایک پارک میں موجود ہوں اور یہاں پہ لوگ سیر التفریق کے لیے آئے ہیں آتے رہتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے اور خوبصورت لوگ یہاں پہ گوم رہے ہیں اور خوبصورت ہمارا پاکستان ہے تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ باز نہیں آتے مہنگائی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں جگڑے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں ادھر بھائی بیٹھے ہوئے ہم ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم اللہ علیکم کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ٹھیک میروانی سر رمضان کے مہینے میں رمضان سے پہلے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے باوجود دیکھیں رمضان کے مہینے میں لوگ آپس میں جگڑے بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور مہنگائی بھی اور ملاوٹ بھی یہ کیوں کیا وجہ ہے یہ میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں آج کل سبر جو ہے وہ کم ہو گیا اس وجہ سے علیکم رمضان ہمیں سبر کی تلقین کرتا ہے سبر کا درس دیتا ہے تو اس مہینے میں تو ہمیں زیادہ ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیار سے پیش آنا چاہیے تو ہم کیوں وہ شیطان یا تو شیطان قید ہونے سے پہلے اتنا کچھ ذہنوں میں بر دیتا ہے کہ ہم لوگ کیا غلام ہو کے رہ جاتے ہیں جی میرے خیال ہے کچھ ایسا ہی ہے تو کیا میسیج دیں گے کہ سب سے ضروری سبر ہے رمضان میں اور ہرے کو سبر دکھانا چاہیے ہر لحاظ میں ٹریفک میں آفس میں بچوں کے ساتھ اپنی کلوز ریلیشنز کے ساتھ ہرے کے ساتھ سبر سے پیش آنا چاہیے تھانکیو جی بڑی خوبصورت باقی ہے بہت شکریہ آگے جاتے ہیں لالا جی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی ہم آئے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وزن چیک کر رہے ہیں آپ کھڑے ہیں آپ کا وزن کتنا ہے یہ سولہ کیجی اور پچھتر پرسنٹ ہے یہ آپ مطلب پونے سترہ کلو آپ کا وزن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا کتنا ہے بھئی ان کا وزن چیک کریں ماشاءاللہ جی یہ گیارہ کلو پچاسی گرام آجی وا زندہ باد اور بھائی کھڑیں بھائی سے بات کریں گے اسلام علیکم جی رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہو جاتا ہے لیکن لوگ پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں جگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور ٹریفک میں بھی لوگ ایک دوسرے کو برا بلا اور عجیب سے صورتحال ہو جاتی ہے اور مہنگائی بھی کر رہے ہوتے ہیں ملاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں تو کیوں ہم ایسا کرتے ہیں فرسٹ آف آل ای تنک شیطان تو بالکل قید ہوتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کچھ ہمارا نفس بھی ہوتا ہے جس پہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے بلکل شیطان کے اوپر نہیں ہم ڈیپینڈ کر سکتے تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارا نفس ہے اور اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تو اس پہ کنٹرول کے ساتھ ہم یہ چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں جی لالا جی یہاں پہ چھوٹی سی بچی ہے ماشاءاللہ کیوٹ سی بچی ہے اس سے بھی ہم بات کریں گے السلام علیکم بیٹا وارکم السلام آپ کو پتہ ہے نا شیطان رمضان کے مہینے میں قید ہو جاتا ہے جی تو پھر بھی لوگ رمضان کے مہینے میں جگڑا کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں ملاوٹ بھی کرتے ہیں مہنگائی بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گی میں ان کو میسیج دوں گی رمضان میں نہ جھوٹ بولیں ویسے آپ لوگ رمضان میں ثواب لیں اور رمضان میں بہت زیادہ نیکیاں کریں اور خوش ہو کے رہیں مل جل کے رہیں شاہ باش کتنی خوبصورت بات کی ہے مل جل کے رہیں اچھے طریقے سے رہیں خوشیاں بانٹیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے نا ہمیں رمضان کے مہینے میں مہنگائی نہیں کرنی چاہیے اور لڑائی جگڑے نہیں کرنے چاہیے پیار محبت سے رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں اچھے خلاق سے رہنا چاہیے اور اچھا کام کرنا چاہیے جس سے ہم پہ شیطان نہ تاہل ہو سکے شاہ باش اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ شیطان ہم پہ ہیوی نہ ہو سکے ہم پہ تاری نہ ہو سکے شیطان کو شکست دینی ہے ہاں اچھے اچھے کام کر کے ہے نا شاہ باش آپ روزے رکھیں گی کتنے جتنا رمضان ہو گئے سارے رکھیں گی کہاں فریج میں رکھیں گی کہاں رکھیں گی چٹائی پہ بیٹھ کے اچھے چٹائی پہ بیٹھ کے شیطان کو شکست دینی چاہیے مکمل طور پر بلکل بلکل مطلب ہے اگر آپ شیطان قید ہونے کے بوجود بھی آپ وہ شیطانوں والے کام کر رہے ہیں تو پھر اکثریت ثابت کرنی چاہیے دوسروں کو ہمارے اوپر خوشی ہو تاکہ یہ ایک اچھے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں اور شیطان خود بخود ہی باگ جائے گا جب ہمارے اندر ایک ایسی اچھی سوچ آئے گی تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا سب لوگ اپنی اپنی عبادت میں ہوں گے شیطان تو کیا پھر دیکھنے کے لیے ترستہ ہی رہے گا تو ہم سب کوئی ایک دوسرے مسلمان بین بھائیوں کا خیار رکھنا چاہیے خاص طور پر یتیم بچے یتیموں کا ہمیں جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ بڑی خوبصورت بات کی ہے بھائی نے آگے جائیں گے اور یہاں پہ بھائی بیٹھی ہوئی ہے ان سے بھی ہم رمضان کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم بھائی اللہ کا شکر رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے تو رمضان ہمیں صبر کا درس دیتا ہے اور پیار محبت کا درس دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی اخلاق کا درس دیتا ہے لیکن رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ گڑڑ کر رہے ہوتے ہیں کیا کہیں گی سوالے سے رمضان آنے سے پہلے اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں لوگ اتنی مہنگائی کر دے لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی رمضان کیا کرے آج کل دیکھیں آلو پیاس ستہ رسی روپے کلو دے رہے ہیں آگے غریب لوگ کیسے روزہ رکھیں کیسے کیا ہر چیز اسی طرح کتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں مسلمان تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں انسان خود شیطان بن جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں آپ لوگ رمضان کے مہینے میں ہمیں لوٹتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایک مہینہ ہی ملتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کمانے کا صرف رمضان میں ہی کماتا ہوں ویسے تو نہیں ہماری اتیام دنی ہوتی بتائیں مسلمان کیا کریں گے غریب لوگ کیا کریں گے میر تو چلو کر لیتے ہیں غریب کیا کر سکتے ہیں کیا میسیج دیں گے ایسے لوگوں کو جو زخیراندوزی کرتے ہیں جو رمضان کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کمائی کرنی ہے لوگوں کی خال اتارنی ہے تو کیا میسیج دیں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے مسلمانوں کو ہدایت دے وہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے خیال کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ انہیں نیک کام کرنے کی توفیق دے روزہ رکھنے کی توفیق دے نماز پھرنے کی توفیق دے آمین سم آمین جی لالا جی آپ نے سن لیا جی بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا لالا جی آپ نے سن لیا کہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان میں اچھے طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے رمضان میں سبر کا درس دیتا ہے اور ایک دوسرے سے اچھائی کا درس دیتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جو لوگ لڑائی جگڑے رمضان میں کرتے ہیں اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کریں گے وہ ذرا سے خیال کریں گے رمضان کے بابرکت مہینے کا خیال کریں گے اور ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے اور شیطان کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیں گے بلکہ شیطان پر وہ ہیوی ہوں گے شیطان کو مکمل شکست دیں گے اس امید کے ساتھ جانباز خان کو اجازت دیں بہت شکریہ جانباز خان آپ نے ہمیں لوگوں کی قیمتی رائے سے اگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ون من شو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے بابرکت مہینہ ہوتا ہے اور اس میں گھروں میں بھی زیادہ لڑائی جگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بائر روڈ پر ٹریفک میں لڑائی جگڑا یا اگر کوئی فروٹ والے سے آپ فروٹ لیتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں مہنگا کیوں دے رہے وہ بتمیزی سے آگے سے بات کرتا ہے جاؤ یار میں نہیں دیتا آگے سے لے لو تو یہ شیطان ہیوی ہو رہا ہے آپ پہ تو یہ بابرکت مہینہ ہے یہ مہینہ تو ہمیں صبر کا درست دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کریں لیکن ہم کیوں اسی مہینے کو پروفٹ کا مہینہ بنا لیتے ہیں اسی مہینے کو ہم لڑائی جگڑے کا مہینہ بنا لیتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا رمضان بہت اچھا گزرے گا پیار محبت سے لوگ رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے لڑائی جگڑوں سے گریس کریں گے اور جو شیطان ہے اس کو مکمل طور پر شکست دیں گے شیطان کو ہیوی نہیں ہونے دیں گے شیطان پر ہیوی ہونا ہے اور جو ذخیرہ اندوز ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسا نہیں کریں گے اس پاک مہینے میں کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اس امید کے ساتھ ون من شو میں دلدار خان کو اجازت دیں انشاءاللہ گلے افتے ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوں گا تب تک کے لیے دلدار خان کو ون من شو میں اجازت دیں اللہ حافظ